ڈاکٹر آفیا صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیا صدیقی اپنی والدہ کے موت کے بارے میں بتاتے ہوئے اور ان کی موت کیشے ہوئی اور موت سے پہلے کون سے خواب ہے اس ویڈیو میں بڑے بڑے راز چھپے ہیں اس ویڈیو کو پورا اور آخر تک دیکھنا اس کے علاوہ یہ کہ جو وقت ہے رخصتی کا انتقال کا اس سے پہلے آپ کی کیا بات ہوئی یہ چیزیں کچھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لئے تو یہ ایک ایسا دن ہے کہ میں پاس الفاظ نہیں آج کے دن کو ڈسکرائب کرنے کے لئے صبح فجر کی نماز پڑھیں امی نے زیادہ بات نہیں کی کہیں کہ مجھے اندر سے کچھ ہو رہا ہے پھر ہاتھ پکڑے میں تھی میں نے کہا امی میں آپ لیٹ چھیں کچھ کھا لیں کہ میرے آج دل نہیں چاہ رہا کھانے کو میں نے ابھی کلی کیا اچھی طرح سے صاف کیا ابھی مجھے کچھ نہیں دو عام طور پہ وہ کھجور اور یہ سب لیتی تھی نا آج کہہ رہی ہیں مجھے نہیں دو مو خراب نہیں میں نے کہا امی میں آپ کو کلی کرا دوں گی نہیں ابھی مجھے لیٹ جانے دو تو عام طور پہ ان کا روٹین یہی تھا کہ فجر کے بعد وہ لیٹ جا دی میں دس گیارہ بجے اٹھتی تھی انج کے تحجد سے اٹھتی ہوتی تو میں کھڑکے میں ہنسپٹل گئی ہوں تو بچے بچوں کو میں نے کہا امی کے پاس ہی رہنے نیچے آجاو میں جا رہی ہوں تو یہ سب تھے اب یوشولی دس بجے گیارہ بجے تک تو کوئی دس بجے گیارہ بجے تک تو کوئی دسٹرپ کرتا ہی نہیں تھا تو میرے بیٹے نے کہا ہے اٹھتی کہ ابھی تک میں چیک کروں حالانکہ بیٹھے وہ اندر ہی تھا چھوٹا والا چھوٹا والا تو اندر ہی ساتھ وہیں آکے لیٹ گیا تھا امی کے پاس ہی چلا کے رکھتے تھے تو وہ وہیں لیٹ اس نے کہا نہ کوئی ہچکی لی ہے نہ کوئی تڑپی ہے نہ کچھ بلکل ویسے ہی اسی پسیشن میں کروٹ میں وہ لیٹی بھی تھی بلکل اور وہ نے بیٹے نے دیکھا تو فران ایمبلنس قول کی کہ ہل نہیں رہے ان لوگوں کو وہ مجھے قول کیا میں سب بلکل میں نسخہ لکھ رہی تھی وہ یوں بھی چھوڑ کے اور میں آئی میں دیکھا ہوتا کیوں گے میبی جس وقت وہ نے مجھ سے کہتا لیٹا ہوں اسی کے تھوڑی دیر بعد I don't know انیت سال کا سفر ہے دکٹر آفیا کی وافسی کی سٹرگل جو ہے یہ انیت سال کا سفر ہے کیا کہتی ان تھی جس طرح کی بے حالات تھے سیاسی شخصیات سے بھی آپ کی ملاقات رہی واللہ محترمہ کیا کہنا تھا دیکھیں امی کے ابھی حال میں کافی طبیعت خراب رہی تھی جس وقت ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا یہ ایک موجزہ تھا جو اتنے دن شاید ہمیں ملے شاید ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ہم اپنی جنت ایک وان وی ٹکٹ ٹو جنت ملا تھا جو پتہ نہیں ہم نے لیا یا کھو بیٹھے یا کیا کیا بہرحال اس وقت امی کی وسیعت انہوں نے اپنی سب اپنی قبر بھی لے کے رکھی ہوئی تھی امی نے کافن سب ہر چیز کا امی نے وہ کیا ہوا تھا اور اس وقت امی نے ایک تو وسیعت یہ کی ہوئی تھی کہ مجھے وینٹی لیٹر پر کبھی نہیں رہی دوسری چیز انہوں نے یہ کہی تھی کہ سب کو یہ بات بتا دینا کہ میں بیٹی کے غم میں نہیں مر رہی ہوں چونکہ اس وقت تک تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا نا کہ سیس نو مور اور پھر وہ زندہ ہو گئی تو زندہ ہو کے انہوں نے تین دن کے بعد انہوں نے thinking کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ میرا تیجہ منا رہے ہوں گے اور یہ باتیں کر رہے ہو گے اس اسی وثی وقت جو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کر رہے ہو گے کہ بیٹی کے غم میں ہوا گیا اگر بیٹی کے غم میں یہ جینوری کی بات ہے تو امی نے یہ کہا کہ اگر بیٹی کے غم میں مجھے مرنا ہو تا تو میں اسی وقت مر جاتی جس وقت وہ غائب ہوئی تھی ایک ماں کے لیے اور یہ اللہ نے مجھے ایک ایسا صبر اور وہ دیا ہے یہ وہ خاتون ہے جس میں اتنے دکھ سہنے کے بعد بھی کسی کو بددعا نہیں ان حکمرانوں نے کیسے کیسے وعدے کیے اس شخص نے جس نے آیا اس کی بیٹی کو بیچ جایا اس تک کو مجھ سے یہ کہا ہے یہ تو ابھی دو ہفتے کی ہے کہ تم جا کے اس سے ملو اس کو ماس کر دو کہ اس کا مجھ سے یہ کہا ہے تم دبائی جاؤ اور اس کو وہ کرو جانے دو فوزیہ وہ اوپر عدالت یہ لوگ سمجھتے نہیں مجھ سے کہتی تھی دیکھو مجھے جانے دینا آرام سے شاید اسی لئے انہوں نے مجھے زبردست دیو اسپٹل بھیجا کہتی تھی کہ سچ شکر کے آن پہنچا اللہ بے گور جنازہ لو بہر محبت کا کنارہ نظر آئے کہ دن میں تمہیں بتا رہی ہوں میرا ادھر دھم نکلے گا ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں گے یہ غم ایسا غم نہیں ہے یہ وہ غم ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اٹھایا تھا بیٹے کا غم کہہ رہی تھی افسوس اور وہ اپنی جگہ ہے لیکن اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے شاید اس لئے کہ یہ حکمران اور سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ نہیں کرنا شاید اس ملک کو تباہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے شاید اس ملک کو تباہ نہیں کرنا کہ میرے دل سے کہیں کوئی آنہ نکلے میں اللہ سے کہتی ہوں کہ وہ ساتھ سے پہلے مجھے ٹھالے عمران خان کے دور میں بھی بڑی سٹرگل آپ کی رہی بہت کوششیں آپ نے کی عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ مایوس کیا اس لئے سب سے زیادہ امید ان سے تھی امی کو سب سے زیادہ وہ فون کر کے اور کہتے تھے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ جس کو ماں کہا اور یہ کہا کہ ہم نے آپ کو ماں کہا ہم نے اپنی جنت آپ کے قدموں کے نیچے آج وہ تو جنت کے سفر پر رواں ہے ان لوگوں کا کیا بنے گا اب ان کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ کی طرح سے جب رابطہ کیا عمران خان صاحب سے ان کی حکومت سے کیا جواب ملتا تھا دیکھیں سیاستدان سیاست کرتے ہیں اور ہمدردی بھی ظاہر کرتے ہیں مطلب ہر چیز میں بہت وہ کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا جو رویہ الیکشن سے پہلے تھا الیکشن کے بعد ایک یوٹرن تھا اور سب آپ کے سامنے ہیں آپ نے خود ریپورٹ کیا ہے وہ کیا کہتے تھے کیا نہیں یہ باتیں اس وقت کی کرنے کی نہیں ہیں کبھی بات ہوئی ان کی آخری سوال ہے میرا ٹیلی فون پر بات ہوئی آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ شاید بتاتے نہیں تھے والدہ کو جو میری آپ سے پہلے ملاقات ہوئی تھی جی جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ آفیا پیغامات بھیجتی کاؤنسل جینرل کے تھو وہ ہر بار یہ کہہ دیتے اور انہوں نے جو سب سے زیادہ دکھ میرے خیال سے امی کو دیا ہے نا وہ فوراں آفسس نے دیا ہے یہ کہہ کہ آفیا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے جبکہ ان کے پاس لیٹرز موجود ہیں جو آفیا نے لکھے امی کے نام اور انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیے یہ جو یہ ایک ظلم ایسا ہے نا کہ جو اور یہ فوراں ہمارے اپنے فوراں آفسس کا ہے کسی اور کا میں دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں کہ آفیا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی دوسری طرف کہتے ہیں وہ فون ملاتی ہے لگتا نہیں ہے یا کہیں اور مل جاتا تو یہی تضاد ہے دیکھیں بات اگر کوئی نہیں کر رہا چاہتا تو فون کیوں لگا رہا ہے اور پھر تیسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ سب مر گئے اور چوتھی طرف ان کی وہ ہے کہ اس نے میں نے وزٹ کیا تو اس نے لائنیں لکھے اپنی والدہ کے لیے دیں کہ میرا یہ پیغام دے دیں اور ہم نے کہا وہ ہم سے شیئر کر لیں کہتے ہیں وہ تو سیکرٹ ہے والدہ کے نام پیغام دیا ہے ان کے پاس سیکرٹ ہے جوری میں اس چیز کا تو پتہ نہیں اب امی کا چپٹر کلوز ہو گیا ہے لیکن یہ گم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کل رات تک بھی یہ گم لے کے گئی ہیں اس کا وہ کہتے تھے کہ ہمارے فوران آفس نے شاہ محمود قریشی نے بہت برا کیا یہ نہیں سمجھتے اللہ کے گھر لیکن اس وقت بھی بد دعا نہیں دی سچی کبھی بات ہوئی دکٹر آفیہ سے والدہ کی پون کے 2016 میں بات ہوئی تھی آخری بات ہوئی تھی آفیہ نے اپنا خواب سنایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ امی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے خواب میں اور امی میں نے ان سے مجھے معاف کر دیا اللہ میں نے ان سے شکوا کیا کہ آخر میرا یہ امتحان کب تک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے وہ اس کو را دیئے اور انہوں نے کہا ارے بیٹی تمہارا امتحان تو نہیں ہے تو بولی میں احران پریشان میں پھر کیوں بند ہوں میرا امتحان بھی نہیں ہے میں بند کیوں ہوں تو کہہ رہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو گئے ان کی آنکھ نمدیدہ ہو گئی پھر وہ رونے لگ گئی تھی اور اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ امت کا امتحان ہے یہ قوم کا امتحان ہے وہ مملکت جو آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ بنی تھی یہ اس کا امتحان موجودہ حکمرانہ سے کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے دن کیا آج کے دن میں کیا کہوں میری ماں کو کوئی لاہ سکتا ہے واپس ان کی ممتہ کو کوئی تندہ کر سکتا ہے ان سب کو موقع میں لائے ان کے بڑے باہر یہاں پہ آئے تھے انہوں نے امی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا اور ان کو موقع بھی ملا تھا اور جودہ حکمرانوں کو بھی موقع ملا تھا میں کیا کہہ سکتی ہوں کیا کیا آفیہ کی ممتہ کو تندہ کر سکتے اس کے بچوں سے ملا سکتے اس کو لا سکتے اس کو ایک اینڈنگ تو دیجئے یا کیا اس کی بھی راکھ لانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں میرے پاس ان سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس ہماری فوراں آپس سے کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اب امی کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اور جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب فرشتوں سے اب وہ جو بھی کہیں گی اس کے لیے تیار ہو جائے چونکہ اس کو اس کو کوئی نہیں اب مٹا سکتا اب کوئی نہیں مٹا سکتا مٹا سکتا